خیر مقدم ہے آپ کا سمیں نیوز نیٹورک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس کھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمیں حالات حاضرہ کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان جنتہ دل کمبے نے دلی کے جنتر منتر پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکز پر زوردار حملہ بولا ورشتہ پالیمانی انتخابات میں دیکھی گئی مدی لہر اور نتائج کے بعد جنتہ دل کمبے کو اپنے بچھرے ساتھیوں کی یادیں ستانے کے معاملے نے ان لوگوں کو ایک کیا ہے سب سے پہلے اس کی پہل بحار میں ہوئی جہاں لالو پساد یادہ اور نتیش کمار نے ایک ساتھ آ کر سب کو حیران کر دیا تھا حالانکہ ریاست میں ہوئے زمنی انتخاب میں اس کا اثر بھی دکھا اسی اتحاد سے سبق لیتے ہوئے یوپی سمیت ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی اتحاد کا عمل شروع ہوا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تبدیلی مذہب اور فرقہ ورانہ بیانات کو لے کر جاری پارلمنٹ میں ہنگامے کی جس کا مرکز بنا ہوا ہے راج سبھا جہاں لگتار دس دینوں سے وزیر آدم نریندر موڈی کے بیان کے مطالبے کو لے کر اپوزیشن ایک ساتھ نظر آ رہا ہے اس اشئے پر حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ہر بحث کا جواب دینے کو تیار ہے وہیں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ لوگ سبھا میں وزیر آدم کے بیان کے بعد بھی نفرت بھرے بیانات کا سلسلہ جاری ہے اس لیے راج سبھا میں آ کر وزیر آدم خود اپوزیشن کو مطمئن کریں حالانکہ سرماعی جلاس میں آپ صرف دو دن ہی رہ گئے ہیں اور اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اور کتنے اہم بل ارتبا میں رہیں گے یہ بڑا سوال ہے انہی موضوعات پر باتشید کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینر صحفی اور ساسی تدیاکار جناب اسر دردہ صاحب آپ کا عالمی سمیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے شکریہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں جنتہ پریبار جو ایک ہوا ہے اور جنتر مندر پر جو دھر را دی ہے اس کے تمام پروں پر گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں ہوں گے فون لائن کے ذریعے لکھنو سے سماج بادی پارٹی کے جنرل سیکریٹی سی پی رائے صاحب اور بھی چند لیڈران درمیان میں گفتگو میں فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ جنتہ دل کنبے نے دلی کے جنتر مندر پر پہلی بار اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا دھرنے میں کنبے کی تقریباً سبھی پارٹیوں نے شامل ہو کر مرکز پر حملے کے ساتھ ہی یکجہتی کا بھی مظاہرہ کیا پیش ہے ایک ریپورٹ کپپا دینے والی ہواوں اور اس سال کا سب سے سرد دن ہونے کے باوجود دلی کا سیاسی درجہ حرارت کا پک گرم رہا جنتہ دل کنبے نے جنتر مندر پر موٹی سرکار کے خلاف زبردست حملہ بولا سماجوادی پارٹی نے مرکز پر دھوکہ دہی کرنے تو جیڈیو نے چھوٹ بولنے کا الزام لگایا جو اس دیس کے مون مددے ہیں ان کا سمادھان کرنے میں یہ سکشم نہیں ہے اس کے لوگوں کا دھیان باٹنے کے لیے سمادھ کو بانٹنا چاہ رہے ہیں اس کے آج یہ مہادھرنا کا کیا رکرم ہے وعدہ نبھاؤ جو وعدہ کیا اسے نبھانا پڑے گا اور نہیں تو جانا پڑے گا اس سے کوئی بات نہیں تیانے دھنا کے دھوکہ دیا ہے بھارتی جنتر پارٹی ہمیں ساتھ دھوکہ دیتی نہیں اس نے یہاں پھینانے والی ہے اس موقع پر اس پی کے سروراہ ملائم سنگیادوں نے مرکزی حکومت پر ملک میں خسادات بھانکانے کی سازش کرنے کا بھی الزام لگایا دھرنے میں لوگ سوہ انتخابات پہ دوران بی جے پی کے وعدوں کو دوراتے ہوئے بلیک منی پر سوالوں کی پہنچان ہو گئے اس موقع پر آج جیڈی کے صدر لالو پرساد یادو کچھ زیادہ ہی چوش میں نظر آ رہے تھے انہوں نے اشارہ ہوئے اشاروں میں وزیراعظم کے چوٹ کو بھی نشانے پھلیا نظر نرموڈی نے کہا کہ بھائیو رہنو کہیو رہنو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ایک رکھا ہاتھی ایک ستروں رہا یہ پھر کوشش شروع کریں گے ہمارا بیٹا اپنے جسنی ہاں بھائی تھا ہم نے تو پرانے دور سیٹی میں جو بھائی یہ سنگرگان کیوں جو بھائی نہ کرتا ہے ہم نے بیٹا کیوں جو کرو جنتہ دل کنبے کو پی ایم موڈی کی بڑھتی طاقت سے جڑنے والی بی جے پی نے ایک بار پھر اس پر سوال کھڑا کرنے کی کوشش کی پارٹی کے لیڈر اور مرکزی وزیر ونکایا نائیڈو نے کہا کہ جنتہ دل کے اس نئے کنبے میں دل تو ہے پرامام کا پتہ نہیں ہے جنتہ دل کنبے کے اس سیاسی مظاہرے میں مسلم چہرے کے طور پر یوپی کابینہ کے قطابر وزیر آزم خان ضرور موجود رہے لیکن سیکلی رزب کی بنیاد پر بن رہے اس محاص میں اب تک کسی اہم مسلم قائد کا شامل نہ ہونا ایک پڑا سوال جانشان کال میں سمیں کے لیڈی روم کورٹ کے ساتھ معصوم سے دیکھ رہی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سینے صافی اور ساسی تعدیقار آسد ردہ صاحب اور فون لائن کے دری گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے جنرل سیکریٹی سی پی رائے صاحب اور پروانچل سے ایک مسلم چہرہ اور لیڈر افضال انساری صاحب آسد ردہ صاحب آپ سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو یہ خوشائند بات ہے کہ جنتہ پریوار پرانا جو جنتہ پریوار ہے وہ ایک ساتھ نظر آئے تمام تفریق کو بھلا کر کئی مددوں کو لے کر جس میں سیکلوزم اہم مددہ رہا اس کے اس دھرنے کو جو سب سے سرد دن رہا دلی کا اس دن سیاسی پارا گرم رہا جنتر منتر پر اسے آپ کس طور پر دیکھتے ہیں کس زاویہ سے دیکھتے ہیں جنتہ پریوار کی اس دھرنے کو دیکھیں جہاں تک بہار اور اتر پردیش کا سوال ہے تو وہاں یہ دو طاقتیں یعنی جنتہ پریوار کی حکومت بھی ہے اور وہاں اثر بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ متحد ہو کر دونوں جگہ پہ کام کریں گے اور عوام کے مسائل کو حل کریں گے اپنی اپنی ریاستوں میں اور یہ ثابت کریں گے کہ وہ سینٹرز کے مرکزی حکومت کے مقاملے میں زیادہ فعال ہیں زیادہ عوامی مسائل کو حل کر رہے ہیں تو ان کا اثر پڑے گا لیکن سب سے بڑا جو مدہ ہے ان جو پرانے جنتہ پریوار کے لوگ ہیں جو تمام پارٹیاں ہیں ان کا ہے تمام جو اشیوز ہیں وہ تو ہیں کہ کالا دھن نہیں لائے اب مرکزی حکومت نے دھوکا دیا لیکن جو بنیاد ہے جو ریڑ کی ہڈی ہے ان کے یقجہ ہونی کی وہ ہے سیکولی رزم لیکن ایک پہلو یہاں پر جو نظر انداز نظر آیا اس دھرنے میں اس یقجہتی میں وہ یہ اس کا جواب جاننا چاہیں گے ہم افضال انساری صاحب سے آپ کا خیر مقدم ہے افضال انساری صاحب کہ یہ بات سیکولیرزم کی ہو رہی ہے اکٹھا سیکولیرزم کی بنیاد پر ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسلم چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے فرنٹ پر دیکھئے اب ایک اچھا قدم ہے ان لوگوں کا الگ الگ محاذ پر رہا کر کے ان لوگوں نے سیاست کے میدان میں خدمت کی ہے لیکن آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ضروری تھا کہ اس میں اس ملک میں سب سے بڑی اقلیت کے نمائندوں کو بھی اور ان کی نمائندگی کرنے والی پارٹیوں کو بھی کہیں نہ کہیں توجہ دی جائے یہ لوگ اس بات پر منصر ہیں کہ ان کی پارٹیوں میں مسلم قیادت کے صلاحیت رکھنے والے کچھ لیڈران ہیں اور وہ اتنا کافی ہیں جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بنیادی غلطی ہے جی جی اپنے اس محاذ کو اور مضبوط شکل دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بامپنتھیوں کو بھی جوڑیں جی جی اور ایسی پارٹیوں کو جن کی لیڈرشپ مسلم قیادت جو سیکولرزم میں پوری توجہ کے ساتھ کام کرتی ہیں سماج کے غریب طفوں کو بھی ساتھ لے افضار امسالی صاحب آپ کے پاس ہم لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہے فون لائن کے ذریعے ہی سماج وادی پارٹی کے جنرل سیکریٹی سی پی رائے صاحب انہی سے اس سوال کا جواب جانتے ہیں نہیں کہ کوشش کرتے ہیں سی پی رائے صاحب کہ تمام جو پرانا جنتہ پریوار ہے وہ ایک اٹھا ہو یہ بہت اچھی بات ہے ہم تمام لوگ ویلکم کرتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹیف کم سے کم لوگوں کو نظر آ رہا لیکن جس بنیاد پر کھڑا ہوا سیکولرزم کی بنیاد پر اور کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے سیکولرزم میں جو ملک کی عقلیتیں ہیں وہ سامنے چلی آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کور میں رہتی ہیں لیکن وہ چہرہ فرنٹ پر کوئی نظر نہیں آیا میں یہ تو کلیر کر دوں جو سیکولرزم ہندوستانیت کو جوڑے رکھنے اس کو بچائے رکھنے کے لیے اور جمہوریت کو بچائے رکھنے کے لیے ہندوستانیت انسانیت اور جمہوریت تین کو بچائے رکھنے کے لیے تین کی رکشہ کرنے کے لیے تین کو مضبوط کرنے کے لیے ساکتے کٹھی ہو رہے ہیں جہاں تک مائنورٹی کا کوئی چہرہ نجر آنے نہ آنے کی بات ہے آجم صاحب کھر وہاں پر تھے ایک الگ بات ہے لیکن اتحاف یہ بتاتا ہے کہ مائنورٹی نے کبھی اپنے آدمی کو اپنا لیڈر نہیں مانا اس دیش کی یہ بہت بڑی وشیستہ ہے سنباون سے لے کر جتے ہیں جتے ہیں مائنورٹی کے بڑے لیڈر ہوئے جن کے ساتھ مائنورٹی کھڑی ہوئی وہ سارے کے سارے ہندو نام تھے وہ پہلے شروعات میں جو ہر لا لہروجی رہے ہو اس کے بعد لوئیہ ہوئے ہو اس کے بعد چرن سنگھ ہوئے ہو اس کے بعد جنائر ہوئے ہو گرگرا ہوئے ہو یا ملائم سنگھ آج کے دور میں ملائم سنگھی ہو یا الگ الگ علاقوں میں جو لوگ ہو سارے ہی مسلمانوں نے ہمیشہ ہندو کو ایک بڑا رہیتا مانا اور اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے اس لئے یہ جکھ کرنا کہ کوئی مائنورٹی کا چہرہ نجر نہیں آرہا ویسے تواجم کھا کا نام کوئی دیش پر بہت بہت نام ہے جو اس منٹ پر موجود تھے اور تمام لیڈران ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں اس کو مور دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ مسلمان نے کبھی مسلمان کو نہیں بلکہ ہندو کو ہی اپنا نتا مانا اور وہ تمام نتا اس منٹ پر موجود تھے جو ہندوستانیت انسانیت کی اس قردیش کی قومی ایک جہتی کی رائی لڑتے رہتے ہیں تو یہ سوا مجھے لگتا ہے کہ بے بنیاد اور بے مانی ہو جاتا ہے افضال انسالی صاحب کیا کہیں گے سی پی رائے صاحب کی بات پر آپ نے سمی ہے بات ان کا جواب سنا میں نے ان کے جواب کو سنا اور مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں اس میں دو باتیں خاص طور سے تھیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے کوئی اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ ہندوستانیت کی اور جمہوریت کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی دو باتیں کہیں گئی ہیں ان کے لیڈر لوگ جب آئیں گے فیلڈ میں اور اسٹیجوں پہ تو وہ اپنے ایجنڈے میں پہلا مقصد رکھیں گے اقلیتوں کے لیے بات کرنے کا لیکن آج بنتے وقت ایک محاذ بنتے وقت ان کے مطابق کہیں اقلیتوں کے کوئی بات نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی بات ہے یہ ٹھیک ہے چلیے دوسری بات یہ ہے انہوں نے ان کی باتوں سے یہ اُبھر کے آئی کہ آج تک اقلیتوں نے کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانا اپنے بیچ سے وہ غیر مسلم کو ہی لیڈر تسلیم کرتے رہے سن باون سے اور آج تک یہ سلسلہ رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچک نہیں ہوگی کہ یہ ایسا اتحاس میں رہا ہے لیکن جو لوگ آج یہ لیڈر ہیں ان کے لوگوں نے بھی کبھی ان کو لیڈر نہیں مانا یہ اب اس طرح سے اکٹھے ہو رہے ہیں تو انہی کے نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اب اقلیت کے لوگ انہی سے سیکھیں گے اقلیت کے لوگ دلیتوں سے سیکھیں گے بائک ورڈوں سے سیکھیں گے اور یہ جو اکٹھا ہونے کا ایک جنتہ پریوار کا سلسلہ ہے میری سے میں میں تو اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جو بھی اقلیتوں کے بیچ میں کام کرنے والی لیڈرشپ ہے ان لوگوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنا ایک پلیٹ فارم تیار کریں چاہے وہ دکھنے میں ہوں چاہے وہ پورب میں ہوں چاہے وہ پچھنے میں ہوں ہندوستان کے جس کوشے میں بھی ہوں اگر ایک محاس کی شکل یہ بھی اکٹھنے کریں تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو اس طاقت کا احساس ہو سکے گا آپ نے بہت اچھی بات کہی سی پی راہ صاحب ہاں افجال بھائی راکٹر سی پی راہ بول رہا ہوں میرا کہنے جب ہندوستانیت شبد کا میں نے استعمال کیا آپ تو بہت ویدوان ہیں خود بھی اپنے آپ میں ہندوستانیت میں آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آگئی اور جب میں نے یہ کہا کہ اقلیت میں کبھی اقلیت کو نیتا مان کر اپنے کو کنارے کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جو اکثریت ہے اسی کو نیتا مان کر کام کیا یہ تو بڑے دل کا سوال ہو گیا دیموکریسی کی نجبوتی کا سوال ہو گیا یہ تو بہت بڑپن کا سوال ہو گیا اگر ہم کھاچے میں کھیس دیں گے تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بات کی ارث کچھ اور ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو بات کہنے کی کوشش کی اس میں آج کی بات اپنے آپ آگئی اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے ملائم سنگ جی آدو جی کو یہ عدکار بیا گیا ہے کہ آپ اور لوگوں سے بات کریں اور اس دیش میں جو مہار بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے دیش کی دیموکریسی کو جو خطرہ ہو رہا ہے جمہوریت کو اس کے خلاف جو بھی کچھ کرنا ہو جن لوگوں کو لام بند کرنا ہو ان کو لام بند کرنے کی کوشش کریں تو وہ چیزیں آگے چل رہی ہے اور نشت طور پر سارے لوگ اس سارے جو یہ فیصلے ہوں گے اس میں سارے لوگ شامل ہوں گے پوری ہندوستانیت اور انسانیت شامل ہوگی اور جمہوریت شامل ہوگی میں یہ امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں آپ دونوں فون لائن پر بنے رہے اسٹوڈی میں موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور پولیٹیکل انیلسٹ اسد رضا صاحب ان سے جان لیتا ہے اسد رضا صاحب آپ نے دونوں لیڈران کی بات سنی آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرلسٹ کے طور پر آپ کس ذاویے سے دیکھیں گے دیکھیں میرا یہ معنی ہے کہ جہاں تک اقلیتوں کا سوال ہے تو اقلیتیں پندرہ سولہ پرسنٹ ہیں ہمارے ملک میں تو وہ اگر الگ سے ڈیرنٹ کی مسجد بنانا چاہیں گی تو انہیں ناکامی حاصل ہوگی اور اس سے ہندوط وادی طاقتوں کو نئی قوت ملے گی اس لیے اچھا یہ ہے کہ جو اقلیت ہیں چاہیں وہ عیسائی ہوں مسلمان ہوں اور ہوں وہ سب سیکلر قوتوں کے ساتھ کھڑی ہوں چاہیں وہ جنتہ پریوار ہو چاہیں وہ لیفٹسٹ ہوں بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ جو لیفٹسٹ ہیں وہ پارٹیاں ٹی ایم سی ہے ٹی ایم ملک آنگریس ہے اور دوسری جو سیکلر قوت ہیں چاہیں وہ ساؤت میں ہوں نارت میں ہوں اسٹ میں ہوں ویسٹ میں ہوں انہیں سب کو ایک پولیٹ فارم پر آنا چاہیے کیونکہ یہاں سوال بقا کا ہے ملک کی بقا کا ہے آئین کی بقا کا سوال ہے یہاں سوال یہ ہے کہ صرف اقلیتوں کا ہی سوال نہیں بلکہ یہاں جمہوریت کیسے قائم رہے گی اس کا بھی سوال ہے اور اقتہ اور اتحاد کا بھی سوال ہے کیونکہ ملک کی ترقی جیسا کہ وکاس کا نعرہ دیا ہے ہمارے وزیر اعظم نے تو وہ تبھی ہوگی جبکہ یہاں آمنو قائم رہے آمنو امان قائم رہے اور لوگ مذہب دھرم ان کے نام پر آپس میں نہ لڑیں یعنی جب تک سیکلرزم مضبوط نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن اس میں سب لوگوں کو جتنے بھی اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں وہ خواہ چاہیں کوئی بھی ہو ڈی ایم کو ہو کوئی بھی ہو لیفٹ ہو ترمول کانگ رہے تو انہیں بغیر کسی امتیاز کے ایک متحد ہونا چاہیے اور تب ہی اتحاد جنتہ پریوار کو بھی قوت ملے گی اور یہ سارے ہندوستان میں پھیل چکتا ہے اور سیکلرزم کی بقا کا زامین ہو سکتا ہے افضال انسانی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیکلرزم کے نام پر یہ جنتہ پریوار اکٹھا ہوا ہے پرانا جنتہ پریوار یہ کتنا متحد رہے پائے گا اور کتنے دنوں تک متحد رہ پائے گا کیونکہ ماضی میں بھی پاسٹ میں بھی سیکلرزم کی بنیاد پر یہ جنتہ پریوار اکٹھا ہوا اور وہ پھر بہت جلد ہی بکھر گیا اس سے پہلے کہ کوئی بڑا کام کر پاتا اب دیکھیں یہ تو ابھی شروعاتی دور ہے اور ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اچھا سلسلہ ہے مبارک بات دوں گا اس کے لیے لیکن ایک بات شکر میں بہت عجیب لگتی ہے کہ اس ملک میں لگاتار اتنے دنوں سے اس ملک کے مائنرٹی کے لوگوں نے ہمیشہ بھروسہ کیا اور دوسروں کو اقتدار سونپا ان کو سیاسی طاقت دی لیکن ان کے ساتھ اپنے ساتھ کیا ہوا اب اس کا حساب کرنے کا وقت اب نہیں ہے تو کب ہے سائنٹیس فیصدی سرکاری نوکریوں میں سن سائنٹالیس میں جب ملک کا بٹوارہ ہوا تب اس لئے دیش کے اقلیت کے جماعت کے لوگ تھے اور آج آج ان کی حیثیت یہ ہے کہ فرس کلاس کی نوکریوں میں وہ ایک فیصدی بھی نہیں ہے اور دوسری نوکریوں میں بھی وہ بمشکل ایک فیصدی ہے تو جو دوسروں کو بنانے والے ہیں جو دوسروں کو حکومت تک کے اختیارات دینے والے ہیں ان کے حق میں بھی کچھ ہوگا یہ پہلے بھی کئی بار محاز بنے پارٹیاں بنی اور حکومت بھی ملی لیکن کچھ ہوا نہیں اب ایک بات لوگ بہت تیزی سے یہ بات کہ رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کوئی بہت امرجنسی استیتی آگئی ہے اور وہ زبان سے نہیں کہا جا رہا لیکن دکھایا یہ جا رہا کہ مودی کی سرکار بن گئی ہے اور مجھے نہیں لگا ابھی تک کہ ان میں سے کسی کی بھی سرکار ہوتی تو جو مودی نے اس وقت اپنے اس کم پیریٹ کے میں جس طرح سے انہوں نے ایک سندیش چھوڑا ہے ملک کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے دوسرے حصوں میں جس طرح ہندوستان کی اچھا چھا ہے اس سوال پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی بات اپنی دکھائی دے رہی ہو تو اس پر کوئی بہت تشویش کی جا سکے یہ جرا کر کے آپ نے ایک بات بہت اہم کہی یہ میں ایک بات اور پوری ہو نہیں یہ جرا کر کے کہ آج بطا کا سوال ہے کیسی بطا اب ملک میں اس ملک کے وزیراعظم کی عردے پر اگر مودی بیٹھی چکے ہیں یہ سارے لیڈران تھے نہ یہ یوپی میں کوئی روک سکے ان کو نہ بیہار میں روک سکے اور وہ بیٹھے دلی میں آج وہ دلی میں بیٹھ گئے ہیں اب سوبوں کے پریشانی اس بات کی سوال ہے کہ ان سوبوں کی حکومتوں میں بھی کہیں ان کے نمائندے نہ بیٹھ جائیں اس لیے یہ گھبراہت پیدا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بقا کا سوال ہے آپ کا یہ کہہ کہ یہ ان کی بقا کا سوال ہے ان کی پارٹی کی بقا کا سوال ہے ان کے وجود کا جو وزیڈرانچ اب فرنٹ پر ہے ان کے بقا کا سوال اس لیے شاید وہ کٹھا ہوا ہیں ہاں لیکن لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ان کے بقا کے بھی سوال کو سوچو جن کو تعلیم کے ذریعے دور رکھ کر کے جن کی یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھا ہے اس کا جواب جانتے سی پی ریعہ صاحب آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو بحفظان انساری صاحب کرنے کے آدادی کے بعد سے لیکن اب تک ہمیشہ جو اقلیتیں ہیں انہوں نے اکثریت کے لوگوں کو اپنا لیڈر مانا مسلسل مانتے گئے لیکن انہیں ملا کیا ڈیولپمنٹ کے ریس سے وہ باہر ہو گئے نوکریہ میں وہ نہیں ہے کسی بھی اور تعلیم کے شعبے میں وہ پیچھے چلے گئے یہاں تک کہ سچر کمیٹی ریفورٹ یہ کہتی ہے کہ ملک کے جو دلت ہیں ان سے نیچے ان کا آکھڑا پہنچ گیا ہے ترقی کے معاملے میں ایکنومی کے معاملے میں ایڈوکیشن کے معاملے میں دو باتیں ہیں پہلے تو افجال بھائی کے موز سے ان سجن کی تاریخ میں شب نکلے مجھے بہت آشر ہے افجال بھائی کو بہت ورشوں سے میں جانتا ہوں کمنس پارٹی کے پروڈکٹ ہے عجیب لگا مجھے وہ وشہ چھیڑ دوں گا تو لمبا ہو جائے گا بحث بدل جائے گی دوسرا سوال سچر کمیٹی کی ریپورٹ اور حالات سچر کمیٹی کی ریپورٹ تو دبی ہوئی تھی ملائن سنگھ یادو پہلے شخص تھے جنہوں نے سنگھ سنگھ میں کھڑے ہو کر سوال اٹھایا اور سپردھان منطری کو پھر گوشنا کرنی پڑی کہ ہاں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آ گئی ہے اور اس کو باہر لانا پڑا اسی کے دائرے میں رہ کر کے ہم لوگ کم چکم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیو گوڑا کی سرکار رہی ہو وہ ملائن سنگھ کیوں ہے آئی آئی ٹی میں اور آئی ایم میں کیوں ہے میں نے کھو سوال اٹھایا تھا سارے دیشنے سنا تھا میں اس بات سے ان سے اتفاق رکھتا ہوں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ جو طاقتے اکھتے ہو رہی ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں پولس کی نوکریوں سے لے کے ساری نوکریوں میں جو بھی کابل لوگ ملے ہیں ان کو جگہ دینے کی اور عدی صدیق لوگوں کو لانے کی کوشش کی ہے بیہار کی سرکار تو اس میں بہت یاغی رہی یوپی کی سرکار نے بھی پولس کی برتی سے لے کے جہاں لوگ مل رہے ہیں وہاں بڑے پیمانے سوائی سطح پر ضرور کوشش ہوئے اس کو ہم بھی اعتراف کرتے ہیں کوششیں ضرور ہیں یہاں مدہ یہاں مدہ دوسرا ہے مدہ یہ ہے کہ موڈی جی نے ایک بیان دیا میں ان کا نام لے لے ہم تو ان کے مہارز نام کو میں آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے ابھی ایک بیان دیا جب تمام پر ہے کہ ایسے بیان آئے جو لگتے تھے کہ دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی جنسہ نے ہم کو محمد اس لئے دیا کہ ہم نے وکاس کی بات کیا تو اور یہ بات کیا تھا یہ مدہ ہم بعد میں دیکھیں گے ہمارا اس سے یہ کہنا ہے ہم درہ نہیں رہے کسی کو ہم نے ہٹلر کی کہانی پڑھی ہے ہم نے گروہ گولونکر کی کتاب کو پڑھا ہے ہمیں معلوم ہے ان کی کیتا کی آئین کا سنگدان کی آپ کو پتا ہے ہم یہ جانتے ہیں ہٹلر بھی اسی طریقے سے دیرے دیرے محمد سے ہی آیا تھا وہ بھی چناو جڑکر کے ہی آیا تھا سیپیر آئے صاحب یقینی طور پر ہم نہیں چاہیے کہ یہ قرآن جنتہ پریمارے کٹھا ہوا وہ ایک ساتھ رہے اور جو وعدہ ہے جو کم سے کم جو اقلیتیں سوچتی ہیں وہ پورا کرے جو بات آپ بول رہے ہیں اسے طرح لے کیونکہ وقت کی کمی ہے وقت کی کمی ہے سیپیر آئے صاحب ہم باقی کو آگے نہیں بہا پا رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں جی بہت کمی ہے وقتی بہتنا وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس میں سنشیہ پہ جواب دے رہا ہوں اگر جی نے پہلی سرکار بنائی تیرہ دن میں گر گئی دوسری سرکار بنائی تیرہ مہینے میں گر گئی اور تیسری سرکار بنائی اور سفلتہ پورا پاس سال تک چلی ٹھیک ہے ہم سے بھی ایسے ہو چکا ہے گلتیا تو کوئی جروری نہیں کہ ہم تیسری بار بھی اسفر ہو جائیں گے ہم اشعار دلاتے ہیں کہ اس بار مورچہ اسٹھائی ہوگا یہ دل اسٹھائی ہوگا اور یہ ایک چھوٹو کر کے رہے گا آپ نے جو امید ظاہر کی امید کرتے ہیں کہ وہ پورا ہو ہمیں لینا پڑے گا ایک بریک حالات حاضرہ میں وقت ہو گیا ایک بریک کا سی پی رائے صاحب اور افضال انساری صاحب آپ دونوں کا فون لین کا ذریعہ باتچیت میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ اسٹھائی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ راج صبح میں مسلسل تطل بنا ہوا ہے اور کوئی بھی بھی دس دنوں سے پاس نہیں ہو پایا ہے مسلسل تبدیل مذہب کو لے کر وہاں ہنگامہ جاری ہے اب تو لوگ صبح میں بھی وزیر آدم کو آ کر جواب دینے کا مطالبہ اپیوزیشن کی جانب سے شروع ہو گیا اس کے تمام پلو پر گفتگو گرنگر اور گفتگو میں چند مہمان فون لین کے ذریعے بھی شامل ہو رہے ہیں وہ فوراں حاضر ہوتے ہیں سولہ خاص آئر ویدک تتوں سے رکھیں میرے بالوں کا خیال اور پال رہیں لمبیت کالے اور گھانے کیش کنگ دکھنگ اوپ ہیروائل بریک کے بعد عالمی سمیہ میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تذیکار اسدہزہ صاحب اور چند مہمان اور بھی فون لینڈ کے درے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں جمہوریت کے سب سے بڑے دو ایوانوں میں سے ایک راج صبح موجودہ حکومت میں ترقی اور عوامی ضروریات کے موضوع پر بحث کو ترستی نظر آ رہی ہے گزشتہ دس دنوں سے یہاں اگر کچھ ہوا ہے تو وہ اشتیال انگیز نفرت آمیز اور آئین مخالف بیانات پر ہنگامہ ہے پیش ہے ایک ریپورٹ تبدیلی مذہب اور فرقہ وارانہ بیانات پر گزشتہ دس دنوں سے راج صبح میں ہنگامہ جاری ہے ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہی اپوزیشن وزیر آزم کے بیان کا اپنا مطالبہ دھوراتی ہے اور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے یہ مطالبہ کرنے والوں میں کانگریس کے علاوہ جیڈیو سماج وادی پارٹی بائیں محاس اور تنمول کے ارکان بھی شامل ہیں سرکار یہ ملتوی کر دی جاتی ہے سنا آپ نے یہ ہیں راج صبح کے ڈپٹی سپیکر پی جی کوریان اور یہ ماملہ کئی دینوں سے چل رہا ہے بی جے پی کے علاوہ بی جے پی کے ہامی ہندو تک نواز تنظیموں کی جانب سے نفرت بھرے بیانوں کا سلسلہ جاری ہے جسے دیکھتے ہوئے بائیں محاس کی جماعتوں نے فرغاوارانہ معاملات کو لے کر ایوان میں نوٹس دیا دیکھتے ہوئے ہالانکہ ایک بار یہ خبر بھی گرم ہوئی کہ وزیر اعظم نیرندر موٹی ایوان میں آ کر بیان دے سکتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا البتہ پارلیمانی امور کے وزیر بنکیہ نائیڈو نے اس ہنگامہ آرائی کو اپنی ترقی کے ایجنڈر میں رکھ ڈالنے کی کوشش قرار دیا آپ ہمارے اوپر ہنگامہ کر کے ہاؤس کو نئی چلنے دینا یہ اچھا نہیں ہے اس لئے میں کڑے ہو کر کہا مرحب سنگیہ آپ بہت تانبوی ہے آپ کو بھی جو بولنا بولیے اس میں کوئی پرابنو نہیں مگر ہاؤس کو نئی چلنے دینا یہ اچھا نہیں ہے وزیر اعظم کے راجصبہ کی بحث میں نہیں آنے کے معاملے پر ہنگامہ کئی دنوں سے جاری ہے اور گجشتہ دنوں تو اپوزیشن کے ایک رکن کو ایوان سے سسپنڈ تک بھی کر دیا گیا لیکن اس سے بھی ہنگامے پر روک نہیں لگ پائی حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اپنے موقع پر قائم ہیں اور راجصبہ کا تاتل کسی صورت خاتم ہوتا نظر نہیں آتا عالمی سمیہ کے لئے بیرو رپورٹ کے ساتھ مقسم صدیقی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پی گفتگو کے لئے موجود ہیں حسد رضا صاحب اور فور نین کے ذریعے باتشیت میں شامل ہیں کانگریس لیڈر اور کانگریس بیہار کے ترجمان چندن یادو صاحب اور بیجو پی لیڈر بیجیندر گپتہ صاحب چندن یادو جی کیا کہیں گے آپ جس طرح سے راجصبہ میں مسلسل ہنگامہ ہو رہا ہے اب راجصبہ اب سیشن ختم ہونے والا ہے بل پاس نہیں ہو پائے ہیں کیا یہ وزر آدم کیوں نہیں آ جا رہا ہے ہاؤس میں اور جواب دے رہے ہیں لوگوں کے کو سٹیسفائی کر رہے ہیں جو اپوزیشن کے لوگوں کا مطالبہ ہے دیکھیں ہمارے دیس کے پردھان منطری کو سنسدیہ لوگتنطر میں وسواس میں ہی آستہ نہیں ہے یہ ہمارے ہمارے پندستان پورے وسو میں ہمارے لوگتنطر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جس طرح سے ہمارے پردھان منطری لوگتنطر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگتنطر کا مندر کہنے کہنے کہہ جانے والے سنسد میں وہ اپنا سمیں نہیں دے رہے ہیں وہاں چونے سے سانسدوں کا سوال جواب نہیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ان کو دکھاتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک وقتی کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری پورا پاور دیس کی پوری طاقت کی ایک وقتی کے ہاتھ میں سمیت کر دیا جائے اور اسی سے دیس چلانا چاہتے ہیں ان کو نہ تو دیس کے ہر ایک سنسدہ دیس سنسدہوں سے چلتا ہے لوگتنطر کے چار اسکم ہے ان کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے رہے ہیں ہم ویجیندر گتہ صاحب سے جان لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ویجیندر گتہ صاحب کیوں نہیں پرائیم نیسٹر صاحب ہاؤس میں آ جاتے ہیں جو آپوزیشن کے لوگوں کا دیمانڈ ہے پہلے تو کانگریس کے پروکتوں سے بیان لینے کی بجائے آپ تو ان کی ٹیپ چلا دیا کریے کیونکہ وہ بات کچھ بھی ہو ان کی بھاشا ان کی شبد ان کی لینگویج ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں ہر بات کا اس لیے کانگریس کی طرف سے کوئی بھی دیا ہوا جواب نہ تو جنتب کے اوپر کوئی اثر ڈالتا ہے نہ کوئی ریلیونسی ہے اس کی کیونکہ جتنی باتیں اب بھی میرے مطر نے کہی وہ کسی ٹیپ سے کم نہیں تھا کوئی ریلیونس نہیں ہے جس بات کا فیکس کے بیسیز پر ایک بھی بات نہ کہنا اور فیکس کو نہ رکھنا اور جنتب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا شاید یہ بھی ایک طرح سے لوگتنٹ کی ہتیا ہے دوسرا بڑا صاف ہے کہ آپ نے ایک مدہ اٹھایا اور اس کے بعد سرکار نے اور سفتہ روڑ دل نے یہ کہا کہ اس پر چرچہ کروا لیتے ہیں یعنی کہ سرکار کی طرف سے یہ پہل ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ جو مدہ اٹھا رہے ہیں اس کا صدن میں چرچہ کرا لیتے ہیں اور دوسرا بھارتے زندہ پارڈی کے عدیش نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر فورس فل کنورجن ہو رہا ہے تو ہم اس کے ویروز میں ہیں ہم اس کے خلاف ہیں سخت کاروائی ہونی چاہیے سخت قانون بننا چاہیے آؤ مل کر ایک سخت قانون بنائیں مجھے لگتا ہے کہ دونوں باتوں پر ایک تو صدن میں چرچہ سے وپسٹ بھاگا ہے اور دوسرا سخت قانون بنانے کے لیے دھرمانترن کے جبرن دھرمانترن کے خلاف جبرن دھرمانترن کے معاملے میں کہیں تو کہیں سے پی ایم صاحب بھی دکھی ہے میڈیا میں خبر آئی تھی کہ وہ دکھی ہو کر انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑ دیں گے اگر یا ایسی یہی بات رہی تو اپنا پوسٹ تو آخر جب اپوزیشن یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وزرادم صاحب کو پی ایم صاحب کو ہاؤس میں جواب دے جانا چاہیے میں شما چاہوں گا مجھے تھوڑا سمیں اور دیجئے اس کے بعد بات بات میں پردان منتری یعنی کی چرچہ سے بھاگنا اور صدن کو نہ چلنے دینے کا بہانہ اگر آپ کوئی بھی مددہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دینے کے لئے سرکار کی طرح سے منتری ماہ اپلت ہے تو آپ ہر بات میں ہر قدم پر ہر آدھے گھنٹے کے بعد اگر یہ مانگ کریں گے پردان منتری تو آپ تو خود پردان منتری اورینٹڈ صدن چلانے کی کاروائی پر بشواس کر رہے ہیں پھر کیوں بار بار پردان منتری جواب دیں لیکن ویجہ اندر گفتا جی لگتا ہے آپوزیشن کو کہ یہ بہت اہم اور بہت سنسٹیو مددہ پی ایم کو جواب دینا چاہیے صدن میں سب لوگ برابر کے عدیقار ہیں جو صدن کا ممبر ہے وہ سب برابر کے عدیقاری ہیں کوئی ایک دس لوگ مل کر کے وہاں شور مچا کر رکے اور باقی سب لوگوں کو ایک طرح سے آپ پوش کر رہے ہیں یا دادا گری کر رہے ہیں تو یہ کونسی مریادہ ہے سنسدگی آپ اپنی باقی سے کہیں نہ کہیں سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے بل پاس نہیں ہو پائے ہیں صرف دو دن بچے ہیں سیشن کو یہ یقینی طور پر یہ اپوزیشن کو بھی سمجھنا ہوگا گورنمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ مجموعی طور پر ملک کا نقصان ہو رہا ہے ہم باتچیت کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں بہت بہت شکریہ چندن یادف جی اور ویجیند گپتہ صاحب چونکہ وقت کی کمی ہے بہت بہت شکریہ فون لینڈ کے درے باتچیت میں شامل ہونے کے لئے اسد رضا صاحب اب آپ نے دونوں لیڈران کے بات سنیے ایک کہہ رہا ہے کہ وہ کانگریس کے لوگ بس ٹیپ چلا دیتے ہیں اور ان کی دوبان بس چلتے لگتی ہے وہی بات تمام لوگ بولتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مجموعی طور پر ملک کا نقصان ہو رہا ہے ہاؤس چل نہیں رہا ہے بل پاس نہیں ہو رہے ہیں اور سیشن ختم بھی ہو گیا ہے دراصل یہ ملک کا نقصان ہے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے کوئی بل پاس نہیں ہوا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ دونوں کا جو رویہ ہے اپوزیشن ہو یا سرکار ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہمارے ہاں ایک بڑی روایت غلط بن گئی ہے چاہے وہ یو پی اے کی سرکار ہو یو پی اے کی جب سرکار تھی تب بھی اپوزیشن پارٹی ہیں جس میں بی جے پی بھی شامل تھی وہ ایوان کی کاروائی کو نہیں چلنے دیتے تھے ہفتوں ہو جاتے تھے لیکن اپوزیشن پر حساس بدے پر تو کم سے کم اب یہ یہ ہو رہا ہے اور یہ جو مذہب کی تبدیلی مذہب کا جو موضوع ہے یہ بہت سنسٹیو ہے اس پر بڑی سنجیدگی سے بحث ہونی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے ہر ایک کو کہ مذہبی ادھارم ہر ایک کا ایک پرسنل معاملہ ہے اور یہ معاملہ جو ہے اگر مذہب کی تبدیلی کو لے کر اگر ملک میں ماحول خراب ہوا تو وزیراعظم کا جو سپنا ہے جو وعدہ ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے ہاں بلکل وہ دیولپمنٹ کیسے ہوگا اف ڈی آئی ملک میں کیسے ہوگا اگر ملک میں کشیدہ ماحول رہیں گے اور ملک میں امن و امان نہیں رہے گا یقینی طور پر ترقی کی پٹری سے تب پھر ملک اترے گا یقینی طور پر اگر ترقی کی راہ پر لے جانا ہے تو اپوزیشن اور سرکار دونوں کو سمجھنا ہوگا کہ ملک میں امن و امان چاہی اس طرح کی جو سنسٹیف معاملات ہیں تبدیل مذہب جیسے ان کو درقرار کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آسد رضا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف کلانی کل آپ تبھی شکریہ خالد صاحب حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں www.samailife.com فلال خالد رضا کو دیجئے جادت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں